امت کے جو محدث ہیں میری امت میں جو محدث ہیں وہ حضرت عمر فاروق ہیں محدث کہتے ہیں اس شخصیت کو جس کے دل میں وہ خیالات آتے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں وہ خیالات آتے تھے جو اللہ چاہتے تھے چنانچہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ کہ اگر اسلام میں یہ طریقہ ہوتا تو بہت اچھا تھا بس کچھ ہی دیر گزری کہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں اور یہ بتایا گیا کہ اب مسلمانوں کو یہ کرنا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو حضور نے محدث فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مسلمانوں کے کاموں کے سلسلے میں مشورہ کرنا ہوتا تو پھر حضرت عبو بکر اور حضرت عمر سے مشورہ کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ایک مرتبہ کہنے لگے کہ اگر عبو بکر اور عمر دونوں کسی کام کا مشورہ دے دیں تو پھر میری رائے وہی ہوا کرتی ہیں تو اتنا اونچہ مقام اللہ تعالی نے حضرت عمر فاروق کو عطا فرمایا تھا کہ دس جنتی صحابہ میں ایک ہے لیکن ڈر کا اور خوف کا اور حیبت کا حال یہ تھا کہ حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ جو صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتے ہیں حضور نے ان کو قیامت تک پیدا ہونے والے منافقین کے نام بتائے تھے کہ کس زمانے میں کون انسان ہوگا جو منافق ہوگا حضرت حزیفہ کو حضور نے وہ سارے نام بتائے تھے کہ یہ ہے منافق یہ ہے منافق اور یہ فرمایا تھا کہ یہ کسی کو نہ بتانا یہ راز ہے اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت حزیفہ سے یہ پوچھتے ہیں کہ حزیفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں منافقین کے نام بتائے ہیں میں تم سے یہ تو نہیں پوچھوں گا کہ ان کے نام بتاؤ اس لیے کہ حضور نے تمہیں یہ تاقید کی ہے کہ تمہیں ان کے نام بتانا نہیں ہے اس لیے میں یہ نہیں پوچھوں گا ہاں بس میرا ایک ہی سوال ہے وہ یہ ہے کہ بس اتنا بتا دو کہ عمر کا نام تو اس میں نہیں ہے نا عمر کا تو نام نہیں ہے اس میں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اتنا ڈر رہے ہیں کہ کہیں میں منافقین میں سے نہ اور ظاہرے کے ڈر اسی کو لگتا ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے